یوسف القرداؤی اب باز اوکاتیں کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکاة کے بارے میں آج تک ایسی کتاب نہیں ہے لیکن اسی آدمی نے کیا کہا اللہ کو بھی اتنے اوٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کی پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے آپ سوچیں علماء نے کہا شیخ حسیمی نکاح اگر صوبہ نہیں کی تو اس کو مرتب کے طرف پر قتل کیا جائے گا سوچیں بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے علماء نے قرداؤی کے بارے آج کئی لوگ شیخ الشیخ القل فلقل مانگ رہے ہیں قرداؤی کو گمراج کئی مسائل کے اندر گمراج ہیں حلال احرام کی کتاب دیکھئے آپ کتنے مسائل میوزک کو حلال کہا میں اچھے گانے سنتا فلانی گانے وانی ہوں اس کی گانے سنتا محلال فرمائے میوزک حلال گانے حلال یوسف القرداؤی اب کئی لوگوں کو تو معلومیوں کو پاؤں گے جسے زمین نکل رہی ہوگی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں اسماعیل منک حصال کے طور پر انگلیش میں اور تسکیہ دن نرم ہوتا قلعہ چیز لیکن آپ دیکھیں منحج کیا ہے بیچ وہ بھی تو قرآن دیس کلتا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ دے کہ قلعہ منحج والے صحیح نہیں ہیں دیوبندیوں کے بارے میں بول دے برعلمیوں کے بارے میں بول دے نہیں بولے گا آدمی کیوں اس لیے کہ ایک آدمی اپنے منحج کو چھپایا رکھتا ہے وہ بولے نہ صحیح وہ بولے یہ منحج صحیح ہے نہیں بولتا ہے آدمی پھر نومان علی خان مثال کے طور پر نومان علی خان بولتے ہیں اپنی تفسیر کدھر ہے تھی انگلیش میں تو اگر تسکو اگر نہیں ملی تو تو کسی کی بھی لے گا یہ کونسا حصول ہے یہ کونسا حصول ہے کہ اگر تسکو انگلیش میں صلفی عالم کی تفسیر اگر نہ ملے تو تُو ایک گمراہ انسان کی تفسیر سنے گا وہ تیرے عقیدے کو بگاڑے گا تیرے منحج کو بگاڑے گا تیرے دین کی بنیادوں کو خراب کر دے گا لیکن آج آپ دیکھیں بعضوں کہتے ہیں ہم اس کی صحیح بات لیتے ہیں ہم دیکھتے کسی تفسیر کرتا ہو ہم صحیح سے ہی لیتے ہیں غلط غلط چھوڑتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں اگر تیرے پاس کتنی صلاحیت ہوتی کہ تُو صحیح کو لے گا اور غلط کو چھوڑ دے گا تو تجھ کو اس کی سننے کی ضرورت کیا تھی دوسرے کا درست سن کے دین سیکھ رہا ہے تیرے پاس اتنا دین ہے کہ تُو اس کو چھیک کر سکتا ہے پھر اس کو سننے کی ضرورت کیا تھی لہذا بہت سارے لوگ آج دو مانہ لکھان نے کیا کہا یہود و نصارہ کو مشرق کافر نہیں بول سکتے ہیں ان کو مشرق نہیں بول سکتے ہیں ان کو غافل بول سکتے ہیں ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے سوچیں آپ کہاں سے لائے یہ نیا فلسفہ علماء نے کہا جو یہود و نصارہ کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود کافر ہے لجنہ نے فتوہ دیا ہے اس بارے میں کئی فلسفے اپنی طرف سے پیس کرنا اور پھر لوگ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ جو بولتا ہے وہ ابن تیمیہ ہوتا ہے وہ جو بول دیتا ہے وہ تاری دنیا مانتی ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آدمی گمراہ سرار پاتا ہے اور جو آدمی اس کے خلاف بولتا ہے لوگوں تھے یہ جلتیں ان کے اوپر ہیں یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو صحیح منحج کے نہیں ہیں جو صحیح منحج پر نہیں ہیں عقیدے کا مزاق اڑھانا یہ سلسی کرے گا عقیدے کا مزاق اڑھانا کون کرے گا بتائیں ایک کے لوگ آپ کو ملیں گے دیکھیں جو منحجی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں وہ تین چیزوں کو پکڑ کے چلتے ہیں میں آپ کو دوسرا بتا رہا ہوں سیکھ کرنے کا اور وہ بنیاد کو چھوڑتے ہیں وہ عقیدے پر نہیں پڑھائیں گے جتنے بھی لوگ ایسے دیکھیں عقیدے پر ان کے درست دیکھیں دونیے توہیت کے اوپر شرط کے اوپر بیدات کے اوپر خرافات کے اوپر نہیں عقیدہ اور مند ان کی تعلیمات میں اس پر کچھ نہیں ہوگا وہ فق کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتائیں گے اور کسی ایک مکتب فکر کو نہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر پھر نہیں ملے گا آپ کو نہیں ملے گا اس کی بلافت آپ کو کیا ملے گا قرآن کی تفصیل تین چیزیں آپ کو ملیں گے قرآن کی تفصیل لیکن عقیدہ نہیں سیرت لیکن فق نہیں اور عربی زبان یہ تین پکل کے چلتے ہیں وہ جن کا منحہ صحیح نہیں ہوتا ہے یہ تین چیزیں پکل کے چلتے ہیں صرف تفصیل اور سیرت اور عربی زبان کیوں ان تینوں سے مشلیاں جال میں آسانی چاہتی ہیں میں آپ کو وہ بات سے بتا رہا ہوں کہ شاہد نہیں بتا ہوں اس سے عربی زبان سکھنے کا چابی مل جائے گی چیمپین بن جائے گا تو اور عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھ کو آہ عربی سکھ بیس دن میں پورا قرآن آ جائے گا آہ بیس دن میں پاگل اتنے مدر سے میں جا رہے ہیں ان کو نہیں آتا اٹھ آٹھ سال پڑھ کے نہیں آتا بیس دن میں بیس دن میں فیفٹی پرسنٹ قرآن آہ پھر مدر سے بند کر دو بیس دن میں فیفٹی پرسنٹ چیلیس دن میں ہنڈٹ پرسنٹ ایک چلہ لگا دو ختم اور پندرہ آزار اس کی فیلد ہے اچھی بات ہے ایسی جتنے سیکھنے والے ہیں یہ قوم کیلئے سردد بن جاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ ٹیچر بنتے لیکن علماء کے انڈرمینئے رہتے ہیں اب اور زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں پہلے دن سے بھرا جاتا ہے اب اتنا پڑھ لیا نا تیرے کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے دعوہ کھانے کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو قرآن کی تفسیر لیکن قرآن کی تفسیر میں منحج سائی نہیں ہوگا فلسفیانہ تفسیریں جس میں سلط کو وہ پہلی دن سے بتائے گا اس کا قول اس کا قول کیا ہے قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا دیکھو قرآن میں ایک بات ادھر ہے تو دوسرے جگہ قرآن میں ادھر ہے تو قرآن کیلئے فتادہ کیا بول رہے ہیں اور مجاہد کیا بول رہے ہیں سالم کیا بول رہے ہیں عبد الرحمان بن زیر بن اسلام کا کیا بولنا ہے اور قلانے کا کیا بولنا ہے یہ اتنے سارے اقوال کیوں بھائی یہ سارے اقوال چھوڑ دو قرآن پھڑو بلسان عربی مبین قرآن کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا قرآن ایک دم کھلی کھلی عربی زبان میں وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یہ نہیں بتائے گا نصیحت کیلئے آسان ہے لیکن عقیدے کی آیتیں مثل مسائل اور مثالیں تھوڑا مشکل ہیں نہیں اس کو بولو سناو سمجھاؤ تفصیل اللہ نور السماوات والارض پورا سمجھا کے بتاؤ کیا سمجھا تم کو قرآن میں اللہ نے بتایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَبْرِغُهَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے یہ کبھی زندگی میں پڑھے قرآن میں آیت نہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ان آیتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں معلومہ ایسی بھی آیتیں قرآن میں کچھ ہیں جو علم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے لیکن نصیحت والی باتیں جنت کی بات جہنم کی بات دانٹ اور ترغیب یہ آسان ہے کیونکہ کیا کہا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لئے جو نصیحت کی باتوں والی آیتیں ہیں وہ آسان ہیں لیکن جو فقحی مطائل ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر مثالیں ہیں جو عقایت کی آیات ہیں بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں سمجھانا پڑتا ہے نہیں تو پھر تُو کیوں تفسیر کر رہاں قرآن کی کوپی دے دے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں آسان ہے وہ بھی تفسیر کر رہے ہیں تو تُو تفسیر کیوں کر رہاں سمجھانے کی ضرورت جب نہیں ہے تو سمجھا رہا کیوں سمجھا رہا ہے نا تُو سمجھا رہا ہے کہ مطلب سمجھانا پڑتا ہے اس کو تو تیرہ سمجھانا ہم دیکھیں سلف کا تیرہ سمجھانا دیکھیں سلف کا دیکھیں یاد رکھیں اس کو تو بہت سارے لوگ ہیں جو تفسیر سیرت اور عربی زبان جتنے بھی منحارفین ہیں ان تین میدان کو پکڑ کے چلیں گے لیکن وہ چھوڑ دیں گے دو بہت اہم میدان جو اثر ضرورت ہے آپ زندگی پر قرآن کی تفسیر نہیں سمجھے جہنم میں جائیں گے کیوں بھئی آپ کے اببہ جہنم میں جانے والے ہیں پڑے انہوں نے تفسیر قرآن کی آپ نے پڑے اب تک ایسی مر گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے نہیں قرآن کی تفسیر اگر آدمی نے شروع سے ان تک نہیں پڑا جہنم میں نہیں جائے گا لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں رہا تو عقیدہ اہم ہے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کو آپ سمجھنے اچھی طرح سے تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن سمجھیں اس کو اپنے لوگ کی تفسیر نہیں ہے اپنے لوگ کا صیرت پہ نہیں ہے اپنے لوگ عربی زبان نہیں سکھا رہے ہیں یہ سب سیکنڈری ہیں یاد رکھیے یہ پرائیمری نہیں ہے ایک آدمی کے لئے تفسیر کا علم سیکھنا پرائیمری نہیں ہے سیکنڈری ہے اور اس کے لئے صیرت سیکھنا بنیادی چیز نہیں ہے بغیر صیرت کا علم جانے مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا بغیر عربی زبان کے مر گیا سارے بغیر عربی والے سب جہنم میں جانے والے نہیں وہ دین کا ہائر ایڈوکیشن کے لئے ضروری ہے یاد رکھیں اس کو تفسیر ضروری ہے عربی زبان ایک دم ضروری ہے صیرت قائم ضروری ہے قرآن کا غیر علم حاصل کرنے کے لئے تفسیر کے حصول تفسیر ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے اس کو سکھنے کے لئے عالی علم دین کا حاصل کرنے کے لئے وہ ضروری ہے عربی زبان پورے دین کی بنیابی معاخص سے اس کو سکھنے کے لئے ضروری ہے لیکن عام آدمی کے لئے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے عقیدہ اگر اس نے نہیں سکھا تو ایسا آدمی گمراہ ہے روز مرہ کے احکام عبادات کیسے کی جائیں نماز کیسے پڑھی جائیں وضو کیسے کیا جائیں روزہ کس چیز سے ٹھوٹا ہے نکاح کس چیز سے ختم ہو جاتا ہے کیا چیز نکاح کیلئے ضروری تجارت میں کیا حلال ہے کیا آرام کھانے پینے میں لباک میں یہ فقہ ہے یہ لازم ہے یہ ڈیلی زندگی میں کام آتا ہے اہلِ حدیث علماء ان چیزوں پر اپنی محنت کو مرکوز کرتے ہیں لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائیں لوگوں کا منحج صحیح ہو جائیں لوگوں کے احکام صحیح ہو جائیں جو کہ عام انسانوں کیلئے بیسک ہے تخصیل تھوڑا سیکنڈ لیول پہ جائے گا تو تخصیل ہے سیرت سیکنڈ لیول پہ جائے گا یہ چیزیں حاصل کر لیا اس کے بعد اس کی ضرورت ہے عربی زبان جو سپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے دینیات میں اس کے لئے ضرور ہے ہر آدمی کے لئے نہیں لیکن عقیدہ اور فقہ ہر آدمی کے لئے ضرور ہے تو یاد رکھیں آپ بدگمان نہ ہو اہلِ حدیث علماء سے سلطی علماء سے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے وہ میدان اس لئے آپ دیکھئے جتنے لوگ تفصیلیوں کرتے ہیں جب جنازے کے مسائل آتے ہیں تو کیسے کیا بولتے ہیں عالم سے پوچھ لو سیاست کی باتیں کر رہے ہیں خلافت قائم ہونا چاہیے دنیا میں جہاد کے حالات ہو رہے ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں اب بیوی کو حیث کی دن آگے پیچھے ہوگے تو کیا کرتے پھر؟ شیخ ایسا ایسا ہے حیث کی دن آگے پیچھے ہوگے کیا کرنا؟ اب عالم کی صورت پیش آتی ہے گھر میں فلان کا والد پاپ کا انتقال ہو گیا کیسا لٹانا تو اس کو کیسا لٹانا معلوم نہیں ہے تو حکومت کیس میں پڑا ہوا تھا اب اب جورت پڑی علم کی روزہ ٹوٹا بیوی سے رات میں سو گیا تھا احتلام ہو گیا اب نین کھولی تو سیری قوض ختم ہے اب روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں کروں کیا؟ اب سلسی علم بتاتا ایسا ایسا کروں کیوں؟ اس لئے کہ تو یہ سیکھا نہیں اور تو انگلینڈ اور آسپریلیا اور کائکہ سیکھا تھا اس لئے جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں واقعی جب زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں تجارت کے مسائل پیش آتے ہیں ان کو سلسی علماء کی طرف ارجو کرنا پڑتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ اصل مہدان ہے جس کو پکڑ کے ان چلتے ہیں عقیدہ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر نہیں کرتے ہیں آپ دیکھئے اردو کا جو ترجمہ تفسیر ہے وہ کس کی ہے جو پوری دنیا میں آج جاتی ہے سلسی ہے آپ سلسل بیان کس کا ہے؟ جو سعودی عرب سے حاجیوں کو دیا جاتی ہے کس کا ہے؟ یہ تفسیر نہیں ہے تفسیر ابن کسیر کس کی ہے؟ ابن کسیر کون ہے؟ سلسی ہے ابن کسیر سلسی ہے ابن جریرہ تبری جو اصل ہے تفسیر ابن کسیر کی وہ کس کی لئے کی ہوئے ہیں؟ وہ خود اہل حدیث ہے حدیث کی کتاب سب سے معتبر جس کے بغیر ایک آدمی دستار بندی نہیں ہوتی مدرزوں میں امام البخاری کون ہے؟ اہل حدیث ہے سلسی ہے آپ بتائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں منحج کے بارے میں ابن تہمیہ ابن تہمیہ کون ہے؟ سلسی ہے انہوں نے خود سلسی ہے وقت رہیت ورنظم کی اقوال بتا دا پورا میں تو یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ان کا منحج اور کسی مسائل یہ زندگی کی اصل بنیاد ہے جن کو ان کو ضرورت ڈیلی پڑھ دی ہے سلسی علماء اس میں سستی نہیں کرتے ہیں لے کے بیٹھ گئے تفسیر اور عقیدہ نہیں سکھا لوگوں کو مر جائیں گے بغیر توحید کے کیسا جائیں گے دنیا سے علم ترہ کیفہ کی تفسیر میں نے سکھا لیکن عقیدہ اس کو توحید معلوم نہیں بتائیں یہ کیا پائدہ اس کی ذریع سے عقیدہ صحیح ہونا سے لی ہے لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ کو تفسیر ان کی اچھی لگتی اس لئے میں سنتا ہوں اسرار احمد کی تفسیر اچھی لگتی ہے نومان علی خان کی تفسیر اچھی لگتی ہے آپ ان کا عقیدہ اور منحج بھی تو دیکھیں بھئی منحج ان کا دیکھیں پورا سیاسی منحج ہے بیعت لیتے ہیں حکومت کا پلنگ ہلانے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی پورے لوگ کو کام پہ لگا دیا گورنمنٹ کی خلاف گورنمنٹ اچھی بری ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن نوجوان ہمارا پورا اس میں لگ جاتا ہے حکومتوں کی خلاف پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے اور گھر میں صدار اس کے نہیں ہوتا ہے پورے عالم کو بدلنے کا اس کا فکر ہے لیکن اپنی ذات کو اور اپنے گھر اور اپنی بستی کو بدلنے کی فکر اس میں نہیں ہے تو یہ عربی زبان سیکھنے کا شعب اس کو ہے توہیر ابھی تک معلوم نہیں ہوتا پیشہ پاکانی کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہوتا کوئی سمجھتا ہے عربی میں اس کو آگے ہی سب آ جائے گا نہیں ہوتا ہے اس آپ پڑنا پڑتا ہے اس کے لئے بہت لیکن اس کو لوگوں نے یہ بھرم دے دیا ہے عربی آگئی نا قتم ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھ لیا نا قرآن کا چیمپین بن جائے گا کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سبتا یہ کسی کا آپ نہیں پکڑتا تھے یاد رکھیں اس کو دیکھیں تفسیر کا علم ضروری ہے صیرت کا علم ضروری ہے عربی زبان ضروری ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مدار بھی تو ہوتا ہے لیولز ہوتے ہیں آپ کس لیول کو کیا سکھا رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی یاد رکھیں تو ایسے لوگ جو صرف تفسیر پڑھائیں عقیدہ نومان علی خان کا توحید پہ کوئی بیان لاغے بتاؤ انور اولقی کا لاغے بتاؤ جو ہوگا توحید کا اس میں بھی گورنمنٹ کے خلاف بیان ہوں گے انور اولقی سیرت سترار احمد نومان علی خان تفسیر اور کتنے نام جناہوں میں آپ کو آپ کو ایسے میں نہیں ہے انور اولقی سیرت پہ آپ کو بنیں سیرت پورا سیاست سیاست بعد میں دیکھیں علمان کا گمراہ ہے صحیح نہیں ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیں جن کا منحج صحیح نہیں ہے آپ کو چاہے کتنا اچھا لگے آپ کو چاہے آپ بغیر تفسیر پڑے مر گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو اس تفسیر سے اگر غلط ڈیٹا بیٹھ گیا دماغ میں اور آپ اس کے پیچھے چلے گئے منحج آپ کا بگڑ گیا اچھی بات ہے آپ کے لئے نقصان و خسارے کی چیز ہے اور تفسیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے بہت ساری تفسیریں ہیں علماء کی آپ ڈھونٹے نہیں سیئی ڈنگ سے ہیں شیخ مریر کمر کی تفسیر ہے شیخ زفر الحسن کی تفسیر ہے شیخ مثال کے سر پر آپ دیکھیں شیخ عبدالعظیم ہے ان کی تفسیر کی ہیں الگ الگ تفسیر ہے آپ لیجئے اس کو اب آپ شروع سیکنٹ تک تفسیر چاہیں گے ایک آدمی باقی کچھ نہ پڑھا ہے خالی تفسیر پڑھا ہے تو کر سکتا ہے اس کو عقیدہ بھی پڑھانا ہے اہل عدی تعالیم کو کیا کرنا ہے عقیدہ بھی پڑھانا ہے فقہ بھی پڑھانا ہے منحج بھی پڑھانا ہے یہ بھی پڑھانا وہ بھی پڑھانا ہے تو تفسیر پوری نہیں ہو پائے گی اس کو ٹائم زندگی لگی گی لیکن جنہوں کو کچھ پڑھانا نہیں عقیدہ کوئی ضرورت نہیں فقہ کوئی ضرورت نہیں صبح سے شام تک تفسیر پڑھاتے بیٹھا ہے اس کے اندر بھی واقعی وہ جو پڑھانا ہے وہ نہیں پڑھا رہا ہے میں نے نمہ نمی خان کی تفسیر سنی دیکھنے کے لئے یہ لوگ بے وقوب بن رہے ہیں پارل بن رہے ہیں میں کہا کونسی صورت سے سمجھنے آئے گا وہاں کے آدمی صحیح کے لئے لیکن قل ہو اللہ وقت تو بچے بچے کوئی آرے ہیں ذرا اس کو دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر صالب یہ تفسیر کس کو بولتے ہیں قل ہو اللہ و احد اللہ کے بارے میں ایک نمائندہ صورت ہے کتنا بولنا چاہی اس کے اندر اللہ کے بارے میں کتنی بڑائی اللہ کے اس میں ہے کچھ بھی نہیں اس میں آپ جا کے سنو میں تبھی دیکھنے کے لئے کچھ ہے کہ نہیں لیکن جو ہو ناسی ہو نہیں صالب ہی تفسیر آپ دیکھیں اس میں کیا ہوگا آیت سے آیت کے تفسیر احادیث اس کے زمن میں پھر اس میں شرک کہاں پہ آیا کون سے لوگ کہاں شرک میں گئے نہیں آپ کو نہیں ملے گا ایسے لوگ قبر پر سب کو فین بنانے کے چکر میں آدمی کلیر تب تنقید کبھی نہیں کرے گا جو آدمی چاہتا ہے کہ دیوبندی بھی فین بن جائے بریلوی بھی فین بن جائے منکرین حدیث بھی فین بن جائے اخوانی بھی فین بن جائے وہ کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرے گا وہ گول گول باتیں کرے گا وہ گول گول باتیں کرے گا کیوں ہر تبتے میں سے مجھ کو لوگ ملے حدیل حدیث بننے کے کوشش کرے گا جو صحیح منش پر ہوگا وہ تنقید کرے گا کیوں اس کو فیوریٹ نہیں بننا ہے اس کو فیوریٹ نہیں بننا ہے لوگوں کا اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے بتانا ہے وہ سنگر نہیں ہے وہ ڈاکٹر ہے سنگر کیا کرتا پردک جو گانا بولی وہ گانا ہے وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے ایک گانا دو بار بھی گانے لگا تو پھر گاتا ہوئی وہ لوگوں کی چاہتا جس پہ پیسہ زیادہ ملے گا جس پہ شہرت زیادہ ملے گی جس پہ سکرین ملے گا لوگوں کے دل لگانے والی چیز زیادہ کرتا ہے ڈاکٹر کیا کرتا پلتو چلہ رہا ہے اور پھر بولتا ہے لوگوڑی وہ کبھی ہے کھاؤ اور ڈانٹا بھی تم کو منع کیا تھا یہ مت کھاؤ شکر مت کھاؤ کئیسا ہوگا پیٹ خراب ہو رہا دعوت خراب ہو رہا یہ بڑھ رہا شگر بڑھ رہا ڈانٹا اس کو پیسے بھی دینا ان کو ان کی باتیں بھی سننا وہ ڈاکٹر ہے وہ سنگر نہیں ہے کہ آپ بولیں بہت آؤ کونسی دوہ دوں اب ڈاکٹر ایسا کرے کونسی دوہ اچھی لگتی میٹی میٹی بہت اچھی لگتی انجیکشن اچھا لگتا گیا نہیں اچھا لگتا گیا آپریشن نہیں ایک کام کرو ٹھیک ہے مرے تو چلے گا یہ دوہ زندگی پر کھاتے رہو اس کی پسند کی دوہ دے رہو ڈاکٹر کا کام یہ ہے پیشنٹ کو پسند آئے یا نہ اس کا علاج کرے تو یاد رکھئے سالفی علماء سنگر نہیں وہ ڈاکٹر ہے اسی لئے بہت بولتے ہیں وہ کڑوا بولتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں یہ سب اس کا غلط اس کا غلط بتاتے ہیں آپ کو اگر ایسا نہیں بتائیں گے تو آپ کو صحیح غلط کیسے معلوم پڑے گا جیسے آپ یہاں جا رہے ہیں کوئی آدمی آپ کو بولے یہاں جانا چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہیں میں آپ جاؤ ایسا کرنا آپ کو اللہ کے بندے رک رک آپ کے پیشے بھاگاتے آیا یہاں جا رہا ہوں یہ غلط رکھتا ہے یہاں چوری ہوتی یہ مارفیٹ ہوتی یہاں گنڈے لوگ ہیں ہاں بتتمیز لوگ ہیں شرارتی لڑکے لوگ ہیں یہاں سے مت جاؤ یہاں جاؤ ارہ نہیں میرے کوئی یہاں سے جاؤ مت جاؤ اللہ کے لئے سنو میری بات آپ سمجھ ہے کہ نہیں آپ کو یہاں سے جاؤ میں چھوڑتا آپ کو سلفی علماء ایسی ہے کہ آپ کو بتا رہی یہاں مت جاؤ یہاں جاؤ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں تیرا کچھ تو دکان دکھتے ہیں یہاں پر پیٹرول کی پیر کے تو گوڑا ایسا ہے تو جلتا ان لوگوں سے کیوں جلے بھئی ایک آدمی جب لوگوں سے روک رہا ہے وہ بھلا چاہتا ہے آپ کا لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے این معاصل نہ کریں جو آپ کا دل جیتتے ہیں اور آپ کا دین برباد کرتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے دین کا علم دیکھیں جو آپ کو پختہ عقیدہ بتائیں اس لیے دیکھئے جو آپ بھی ہر دل عزیز ہوگا الرحمن وعل العش اس طوا پر آ کے گزر جائے گا بتائے گا نہیں شرک کی آیتوں پر آئے گا گزر جائے گا کیوں اور جو شرک کرنے والے میرے فیورٹ ختم ہو جائیں گے میرے فین بند پڑ جائیں گے سیاست کی آیتیں آئیں گی وہاں پر نہیں بتائے گا گمراہ سیاست کون تھی ہے چپ شاپ نکل جائے گا کیوں اس لیے کہ اگر میں نے یہاں پر تنقید کی تو لوگوں کے دن سے میرا ایک یہاں سے کبھا نکل جائے گا یہ نکل جائے گا وہ نکل جائے گا میں اکیلا بچ جاؤں گا اور چار پانچ آدمی بچ جائیں گے لوگ بڑھانے کی کہ چکر میں آدمی حق بات نہیں بولتا ہے یاد رکھیں اہلا بھی سلسی علماء اس لیے برے ہیں اس پر تنقید یہ تنقید وہ تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیے غلط ہوگا نہیں بولیں گے امت ذمہ داری ہے عمر بالمعروف کرنا نہیں ہے ان منکر ذمہ داری بتانا پڑے گا حق بات کری ہوتی ہے وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ کَانَ مُرْنُ حق بات بول چاہے وَقَرْلَا سُنَا برنا پڑے گا آپ کو میٹھی میٹھی میٹھے میٹھے بھائیو آپ کو گھچے میٹھا میٹھا آپ کو بتائیں نہیں حق بات بولنی پڑے گی لہذا اس کو یاد رکھئے کہ آپ انتخاب صحیح کریں زندگی میں بعض علماء ہیں بہت تھنڈا تھنڈا بولتے ہیں تھنڈا بولتے ہیں لیکن آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا رہے ہیں بہت جو ہے اگدم بولنے والا فلاشی اچھے بڑے سیج کے اوپر ایک کوئی آدمی بول رہا ہے اور اگدم انگلیش میں بول رہا ہے ایک کلان آدمی اور تفسیر کر رہا ہے پورے قرآن کی آپ دھوکے میں مت آئی ہے یاد سے نلقا ہوئی ہیں دیکھئے ایک پاؤں فیسل تھا اور بہت برا فیسل تھا یاد سے قاضی نے کیا کہا ہم ایولیوشن کو مانتے ہیں ڈاروین کا نظریہ انسان شور سے ہوتے 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 ہے چوہے گدے گھوڑے بنتے بنتے کیا بنا جو بھی ہے وہ جو ہے بندر سے انسان بنا وہ تب بندر تک ہم مانیں گے بندر سے انسان بنا انسان کے بارے میں نہیں مانتے باقی ایولیوشن کو ہم مانتے ہیں لیجئے دروازہ کھول دیا کیا نہیں کھول دیا ایولیوشن کے لیے آپ مانیں گے ایسے کچھ نیا عقیدہ اور نیا افکار ایسا آپ نے پیش کر دیتا ہے جس سے پورا معاملہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں لہٰذا ہمیشہ ایسے علماء کے ماتحت رہیں بڑے بڑے علماء دنیا میں ہیں محتبر علماء سے اپنا دین حاصل کریں یہ سب سے اہم زندگی کا فریضہ ہے اس دور کا اہم ترین فریضہ صحیح منحج والے علماء سے جڑے رہنا یہ صحیح ہو گیا سب صحیح ہے یہ غلط ہو گیا صحیح منحج کے علماء سے جڑے رہنا یہ فرض ہے اس دور کا خصوصا ہر دور میں فرض تھا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے حکم دیا ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں مالو تو یہ فریضہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّمَا شِفَأُلْعَيِّ السُعَالِ جاہل کی جہالت کا علاج پوچھنے میں ہے لیکن کس سے پوچھے آدمی ہے معتبر علماء سے پوچھے چاہے وہ آپ کو ڈانٹیں ہیں چاہے وہ آپ کو ڈانٹیں چاہے ان کی زبان میں لکنت ہو چاہے وہ بہت بھاری جبے اور اگرم بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے نہ پہنتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں چاہے وہ خوبصورت نہ ہوتے لیکن آپ ان کی بات دیکھیں کیوں پختہ ہیں عقیبے میں منحج میں پختہ ہیں اور ان کو اوپر سے کسی نے اجازت دی ہے اچانک زمین سے اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کو کسی نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے یاد رکھیں اس طرح سے جو علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں اللہ تعالی ہم تب کی حفاظت فرمائیں اور یہ ایسی بنیادی بات ہے اس کو اگر آپ نے چھو دیا یقین مانئے حلاقت یقینی ہے اس کو اگر آپ نے چھو دیا حلاقت یقینی ہے آپ کتنا بھی نہ بولیں میں بہت اشار میں بہت پڑا میرے پاس کتاب ہے میں سب سمجھتا میرے کو کوئی گمران نہیں کر سکتا شیطان بھی میرے سے جیت نہیں سکتا آپ بڑی بڑی چھوڑ دو آپ یقینی ہے گمران ہونا اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے آپ پر جنے رہنا یاد رکھیں اس کو تو صحیح منحج کے صحیح عقیدے کے علماء سے جڑے رہیں یہ اس دور کا اہم ترین فریضہ ہے اہم ترین فریضہ ہے اس میں بگاڑ آ گیا آپ گمران ہو سکتے ہیں اس کو یاد رکھیں تو یہ باتیں آج کیلئے میں سمجھتا ہوں کافی ہیں بہت وقت ہو گیا ہے اللہ کا سمجھ دیں اگلے درست میں ہم دیکھیں گے سلفی منحج میں یہ بھی چیز ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دیں اور صحیح منحج کے ساتھ دین پر چلنے والا ہم کو بنائیں اقول حضا صف اللہ علیہ و لکھو